ابھی تو مجھے پتہ نہیں کیا کہا ہے میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے کسی کے گھر میں ملنے جانے سے روپنے کا کوئی کارنٹ تو نہیں بنتا ہے 78 سال کی مہیلہ ہے اور جس پرکار کی گولی باری اور ہتھیار چلائے گئے ہیں میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ ہتھیار دلی کے بیچوں بیچ پہنچے کیسے اس پرکار کے ہتھیار تو آتنگوادیوں کے پاس ہوتے ہیں یہ اوخلا میں باٹل ہاؤس میں یہ ہتھیار کیا کر رہے ہیں ان ہتھیاروں کے بارے میں میرے کو پتہ کرنا ہے اگر اوخلا کے باٹل ہاؤس میں وہ ہی ہتھیار چلائے جا رہے ہیں جو سرین اگر میں آتنگوادی چلاتے ہیں تو یہ بات تو بلکل برداص نہیں کریں گے اور جانے سے بھی ایسے روکا جا رہا ہے جیسے باٹل ہاؤس کا چوک نہ ہو یہ کوئی لال چوک ہو سرین اگر کا ایسے کیسے روک دیں گے کسی آدمی کو جانے سے یہ اوخلا ہے کہ سرین اگر کی گھاٹی ہے جو جانے سے روک دیں گے تو جانے کی کوشش کروں گا رمجان کا مہینہ ہے نیائے کی بات کرنے حقوق کی بات کرنے کے لئے یہاں پر آیا ہوں اور یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس یہ آتنگوادیوں والے ہتھیار ہیں ان کو امانت اللہ بچانا چاہ رہے ہیں امانت اللہ میسج بھیج رہے ہیں کہ سارے مسلمان ایک ہو جاؤ کپل مشہ کو آنے نہیں دیں گے یہ ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں ہے جو مہیلہ کے دھر میں قبضہ کیا ہے وہ بھی مسلم مہیلہ ہے جتنے لوگ کھڑے ہیں یہاں پر ملنے کے لئے وہ بھی مسلمان ہی ہیں ہندو مسلمان کی نہیں ہے ہندوستان کی بات ہے اور میرے کو یہ لگتا ہے کہ آتنگوادیوں جیسے ہتھیار اگر امانت اللہ کے لوگوں کے پاس ہیں تو اس کی جانچ ہونی چاہیے اس مہیلہ کو حق دلا کے رہوں گا آج ان کے گھر میں ملنے کے لئے جا رہا ہوں اور اس کو حق دلاؤں گا پولیس اگر سوچتی ہے کہ آج روک دے گی تو دوبارہ ہوں گا اور ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں آج شام کو اروند کیجریوال جی افطار کے لئے آ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اروند کیجریوال جی ایک 78 سال کی بوڑی مہیلہ ہے آپ اس شہر کے مکھے منتری ہیں ایک بار ان سے ملنے ضرور جائیے گا اور پوچھئے گا کہ آپ کے امیلے نے کیا انیائے کر رکھا ہے بوڑی مہیلہ کے اوپر